نماز آنکھوں کی تھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ اور میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے نماز آنکھوں کی تھنڈک کیسے ہوتی ہے؟ نماز اس وقت آنکھوں کی تھنڈک ہوتی ہے جب نماز پڑھنے میں ہمارا دل لگتا ہے جب نماز ہمیں دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے جب ہم نماز کو اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں جب ہم نماز میں اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کرتے ہیں جب نماز میں ہمارا دل لگتا ہے جب ہمیں نماز سے محبت ہوتی ہے کیونکہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس کام کو کر کے خوشی محسوس کرتا ہے اور جس چیز سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کام سے انسان کو اتنا ہی زیادہ لطف آتا ہے اور سکون ملتا ہے اس کی آنکھیں تھنڈی ہو جاتی ہیں اس کے اندر خوشو خضو آ جاتا ہے انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب نصیب ہو رہا ہے اور میں اللہ کے قریب ہوں اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر رہا ہوں خاص طور پر سجدے کی حالت میں تو اس سے انسان بے پناہ سرور حاصل کرتا ہے لیکن جو شخص اس سے غافل ہوتا ہے جس کا دل نماز میں نہیں لگتا جس کو نماز بہت بھاری چیز لگتی ہے بہت مشکل چیز لگتی ہے تو وہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا جیسے وہ کسی بڑی ہی ناغوار اور مشکل کام کے لیے کھڑا ہے بس جتنی جلدی اس سے جان چھوٹ جائے اچھا ہے وہ نماز میں اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا بس وہ جلدی سے اور تیز تیز نماز پڑھ کے ختم کر دیتا ہے ایسی نماز اس کی آنکھوں کی تھنڈک نہیں ہوتی نہ ہی اس کے دل کو ایسی نماز سے سکون حاصل ہوتا ہے لیکن جس شخص کو نماز سے محبت ہوتی ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ نماز اور لمبی ہو جائے اور پھر نماز کا انتظار کرتا ہے ایسا شخص ایسا شخص واقعی نماز سے کچھ پا کر اٹھتا ہے اسے دنیا کے غم پریشانیاں دکھ تکلیفیں بھول جاتی ہیں اور نماز کے بعد اس کے دل کی حالت بدل جاتی ہیں اسے لئے تکلیفوں اور مشکلات کا حل نماز میں رکھا گیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَاتِ کہ صبر اور نماز سے مدد لو یعنی جب مشکل وقت آئے کوئی پریشانی اور تکلیف کا وقت آئے تو نماز کی طرف دوڑو اسے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی ایسی کیفیت تاری ہوتی یعنی کوئی غم کی دکھ کی پریشانی کی تو وہ فوراں نماز کی طرف دوڑتے کوئی اہم کام ہوتا اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہوتا تو استخارے کی نماز پڑھتے اسی طرح سالم بن ابو جاز سے روایت ہے ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا تو دوسرے لوگوں نے اس کو حیرانی سے دیکھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے بلال نماز کی اقامت کہو ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ یعنی ہم دنیا کے کاموں سے اور اور کاموں کی مشغولیت اور مصروفیت سے تھک گئے ہیں اکتا گئے ہیں اب ہم نماز کی طرح متوجہ ہوں تو ہمارا دل تھنڈا ہو جائے ہماری آنکھیں تھنڈی ہو جائیں ہمارا دل سکون پا جائے آپ فرماتے تھے اے بلال اقامت کہو اقامت نماز سے بالکل جو پہلے اللہ حکبر اللہ حکبر امام کے پیچھے کوئی کہتا ہے جو موزن ہوتا ہے تو ارح نابحہ ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ یعنی جب انسان اپنا فرض ادا کر لیتا ہے جب انسان اللہ سے ملاقات کر لیتا ہے تو انسان کی تکلیف، تھکاوت، تنگی اور مشکت دور ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں لیکن اگر آپ وضو کر لیتے ہیں اور خصوصاً ذرا تھنڈے تھنڈے پانی سے وضو کر لیتے ہیں آپ کی آنکھیں بھی دل جاتی ہیں آپ کا ناک بھی، آپ کے کانوں میں بھی مسا ہو جاتا ہے آپ کے بالوں کے اوپر بھی ایک تھنڈا ہاتھ پھر جاتا ہے آپ پاؤں کو بھی مل کے دھوتے ہیں تو اس سے آپ کا پورا جسم اس کی کیفیت اور حالت تبدیل ہو جاتی ہے وہ جو اس سے پہلے اکتاہٹ کی اور بوریت کیسی ایک کیفیت ہوتی ہے وہ درست ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ صحیح معنوں میں فوکس کر کے بلکل سٹریٹ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر رکوع میں جاتے ہیں تو پوری طرح اپنی کمر کو جھکاتے ہیں یعنی آپ کا انگل جو ہے وہ بلکل درست ہوتا ہے آپ مثلاً یہ آپ کی اگر آپ اپنے ہاتھ کو سیدھا کریں بلکل سٹریٹ تو یہ سٹینڈنگ پوزیشن ہوتی ہے اور جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو بلکل اس طرح جھک جاتے ہیں کہ آپ کی ہاف باڈی جو ہے وہ بلکل سٹریٹ ہو جاتی ہے یعنی کمر سیدھی ہو جاتی اس سے آپ کے پورے باڈی کا ایک سٹریچ ہو جاتا ہے اور آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی اور خصوصاً اگر آپ کے بازوں بھی سٹریچ ہوں اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہو اور آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کر رہے ہوں تو آپ کے اندر ایک خاص قسم کی سکون کی کیفیت دوڑ جاتی ہے پھر آپ رکوع میں جانے کے بعد سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں آپ آپ زمین پر سر اور ناک رکھ کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور جتنی لمبی تسبیحات کرتے ہیں اتنی دیر آپ کے سر تک خون پہنچتا رہتا ہے اور پھر جب آپ سر اٹھاتے ہیں اور پھر آپ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ مغفر لی ورحملی پھر دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں پھر آپ دوبارہ قیام کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی اگر آپ صحیح معنوں میں ارکان کو صحیح طور پر ادا کرتے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کی پوری جسمانی تھکاوٹ بھی دور ہونے لگتی ہے حقیقت یہ ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے ہے اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں جتنی بھی مخلوق ہیں اللہ کی وہ سب ہی نماز پڑھتی ہیں لیکن ان کی نماز کا طریقہ مختلف ہے قرآن مجید میں سورة النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی یہ سب ہی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں یہ آپ اپنے سامنے اگر درختوں کی شاخیں دیکھیں پتے پھر اسی طرح چلتی ہوایں اور رات کو آسمان پر جو ستارے ہیں سیارے ہیں زمین پر جو کچھ ہے حتیٰ کہ پرندے جو فضا میں اڑ رہے ہیں فرمائے یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں کلن قد علم صلاتہو ہر مخلوق کو اپنی نماز و تسبیحہو اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے یعنی ان بلٹ ہیں پروگرام ہیں وہ کہ انہوں نے کس طرح نماز ادا کرنے اور کیسی تسبیح کرنی ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے اسی طرح انسانوں کو سب سے پہلی عبادت کا جو حکم دیا گیا یا عبادات میں جو پہلا حکم دیا گیا وہ نماز ہی کا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُ مَارْرَاكَئِن سورة البکرہ میں آتا ہے اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکو کرو قرآن مجید کا آغاز ہی ہوتا ہے تو متقین کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان میں کرنے کا پہلا کام جو ہے عملی کام پریکٹیکل کام وہ نماز ہی ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اسلام کا دوسرا رکن ہے پہلا توہید ہے اور دوسرا بڑا رکن نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اسی طرح نماز کو دین کا ستون بتایا گیا یعنی پلر اور پلر کیا چیز ہوتی ہے جس پر کوئی امارت قائم ہوتی ہے چھت قائم ہوتی ہے یعنی اگر وہ پلر ہٹا دیا جائے تو چھت نیچے آ جائے گی اور جب چھت نیچے آ جائے گی تو اس کو کوئی پھر امارت نہیں کہتا بلڈنگ نہیں کہتا بلکہ وہ ایک کھنڈر ہوتا ہے تو نماز بھی اسی طرح ہمارے دین کا ستون ہے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا تو گویا اس کا پھر کوئی دین نہیں یہ دین کی پہچان اور دین کی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل سے کیا میں تمہیں دین کی بنیاد اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کے بتعلق نہ بتاؤں اسلام ہے تو جو کوئی اسلام لے آیا وہ سلامت رہا اور اس کا ستون نماز ہے یعنی یہ نماز جو ہے وہ اس کا بنیادی حصہ ہے ایک دہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا یعنی آپ نے اسلام کی پہچان ہی اس کو کس سے کرائی دن رات کی پانچ نمازوں سے اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے آپ نے فرمایا نہیں یعنی یہ پانچ نمازیں تو فرض ہیں باقی نمازیں جیسے تحجد ہے یا اشراق چاشت وغیرہ ہیں یہ کیا ہے نوافل ہے اسی طرح استخارے کی نماز یا پھر توبہ کی نماز یہ سب نفلی نمازیں فرض نہیں ہیں فرض نمازیں دن میں پانچ ہے اور یہ فرض نمازیں صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے نہیں بلکہ اس سے پہلے کہ انبیاء نے بھی اپنی اپنی امتوں کو نماز کا حکم دیا نہ صرف یہ کہ امتوں کو حکم دیا بلکہ انبیاء اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تعلیم دیتے تھے موسیقی دیتے تھے